لوسی کا بوتر اور ٹونی چڑیا دونوں واپس میں بہت ہی گہری دوستیں ہوتی ہیں ان دونوں کو کہانیاں سننے کا بہت شوق ہوتا ہے وہ دونوں ایلوسی کو روزانہ کہانیاں سنایا کرتی ہوتی ہیں ہاں لوسی کے باری ہوتی ہے تو ٹونی کہتی ہے لوسی اپنے کہانی شروع کرتی ہے تو پیارے بچوں کہانی کا عنوان ہے ظالم بھیڑی کا انجام ایک خوبصورت سفید بگری کے ساتھ بچے تھے بگری اپنے بچوں کے ساتھ بہت پیار کرتی تھی اس کو ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ کسی دن بھیڑی آ کر اس کے بچوں کو نہ کھا جائے ایک دن وہ جنگل میں کھانے کی چیزیں تلاش کرنے جانے لگی تو اس نے اپنے ساتھوں بچوں کو اپنے پاس پھوایا بگری نے کہا پیارے بچوں جب تک میں باہر ہوں اس بات کا خیال رکھنا کہ بھیڑی تمہارے قریب نہ آنے پائے دروازے بند کر کے رکھنا اگر بھیڑی اندر آ گیا تو وہ تم سب کو کھا جائے گا وہ تمہیں بھیس بدل کر دھوکہ دے سکتا ہے مگر تم اس کی گھردری آواز اور کالے پیروں سے پہچان لینا بچوں نے کہا پیاری ماں فکر نہ کریں ہم اپنے بہت اچھی طرح صحیح فارض کریں گے بگری اپنے بچوں کو چھوڑ کر جنگل چلی گئی زیادہ دیٹ نہیں ہوئی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی اور ساتھ آواز بھی دی پیارے بچوں دروازہ کھوڑے میں تمہاری امنی ہوں اور تم سب کلکے اچھے اچھے کھانے کی چیزیں لائی ہوں بس چیز کروڑے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے تم ہماری ماں نہیں ہو ہماری ماں کی بات بہت ملائم ہے اور تمہاری کھردری ہے تم تو بھیڑیے ہو بھیڑیا نے یہ سنا تو وہ ایک دکان پر گئے اور وہاں سے بہت چوکلیٹ لے کر کھا لی اسے امید تھی کہ اب اس کی آواز نرم ہو گئی ہوگی پھر وہ بھاگتا ہوا دوبارہ بگری کے گھر آیا دروازہ پر دستک دیکھ کر بھیڑیے بول پیارے بچوں دروازہ کھولو میں تمہاری ماں ہوں اور تم سب کے لیے اچھی اچھی کھانے کی چیزیں لائی ہوں جب بھیڑیا بولا تو اس نے اپنے پاؤں کھڑکی پر رکھ دیئے بچوں نے نرم آواز سنی پہلے تو وہ سمجھے کہ ان کی ماں آ گئی ہے مگر انہوں نے اس کے کالے پاؤں دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ بھیڑیا ہے وہ چیز یہ ہم دروازہ نہیں کھولیں گے تم ہماری ماں نہیں ہو ہماری ماں کے پاؤں کالے تو نہیں ہیں تم تو بھیڑیے ہو بھیڑیا نے یہ بات سنی تو ایک بیکری کی طرف بھاگو اور بک بیکری والے سے کہنے لگا میرے پیروں پر چوٹ لگ گئی ہے ان پر آٹا لگا دو بیکری والا بھیڑیا دیکھ کر ڈر گیا اور اس کے پیروں پر آٹا لگا دیا اس کے بعد بھیڑیا بھاگا ہوا چکی والے کے پاس گئے اور کہنے لگا میرے پیروں پر سوکھا آٹا چھڑک دو چکی والے نے سوچا یہ کسی کو دھوکھا دنا چاہتا ہے تو اس نے بھیڑیے کے پیروں پر سوکھا آٹا چھڑکنے سے انکار کر دیا بھیڑیا نے کہا اگر تم یہ نہیں کرو گے تو میں تم کو کھا جاؤں گا چکی والے نے ڈر کر بھیڑیا کے پاؤں پر سوکھا آٹا چھڑک دیا اب تیسری مرتبہ بھیڑیا بکری کی گھر گیا اور پھر دستک دی اور بولا پیارے بچوں دروازہ کھولو میں تمہاری ماں ہوں اور تم سب کے لیے اچھی اچھی چیزیں لائی ہوں بچوں نے نرم آواز سنی مگر ابھی بھی وہ احتیاط کر رہے تھے انہوں نے کہا پہلے اپنے پاؤں ہمیں دکھاؤ کہ ہم جان سکیں کہ تم ہماری پیاری ماں ہو بھیڑیا نے اپنے پاؤں کھڑکی پر رکھے تو بچے سمجھے کہ یہ ہی ہماری ماں ہے اس کے آواز بھی نرم ہے اور پاؤں بھی سفید ہیں انہوں نے دروازہ کھول دی اور سامنے دیکھا تو وہ ڈر گئے کیونکہ ان کے سامنے بھیڑیا تھا ان کا دشمن تھا بچے اپنے کے لیے بھاگنے لگے ایک بھاگ کر میز کے نیچے چھپ گیا دوسرا کو بستر پر چڑ گیا تیسرا چولہے میں چھپ گیا چھو تھا بچے کھانے میں چھپا پانچوہ آلماری میں چھپ گیا چھتا ٹب کے نیچے جا چھپا اور ساتوہ گھڑی کے کیس میں چھپ گیا بھیڑیاں کو تلاش کرنے لگا اور اس نے ان سب کو جلدی ہی تلاش کر لیا اور ایک ایک کرتے سب کو نگل گیا اس نے چھے بچوں کو جلدی جلدی نگلا مگر ساتوہ بچہ جو گھڑی کے کیس میں چھپا ہوا تھا بچ گیا اسے بھیڑیا نہ ڈھونک سکا چھے بچوں کو نگلنے کے بعد بھیڑیے کو نیند آنے لگی وہ وابی میں چلا گیا اور ایک درہ کی نینچ لیٹ کر آرام کی نینچ سو گیا شام کو جب بکری جنگل سے گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے گھر کے اندر تمام تمام سامان میز کٹسیں اور سب چیزیں الٹی پڑی ہیں برچن ٹوٹے پڑے تھے سکیہ اور چادر نے گری پڑی تھی گملے ٹوٹے پڑے تھے اور یہ حالہ دیکھ کر بکری بہت پریشان ہو گئی اور اپنے بچوں کو ہر دکھر تلاش کرنے لگی مگر بچے کہیں نہیں ملے وہ مایوس ہو کر رونے لگی پھر اس کے ایک بچے کا نام لے کر بلایا شروع کیا مگر کوئی جواب نہیں ملا اور جب اس نے ساتھ میں بچے کا نام لے کر اسے بلایا تو ایک پتنی سے ہوا لائی پیاری ماں میں یہاں گھڑی کے کیس میں ہوں بکری خوشی سے بھاو گئی اور اس نے گھڑی کے کیس کو کھول کر اپنے بچے کو نکالا بچے نے اپنی ماں کو بتایا کہ پھر سرہ بیڑی میں چھے بچوں کو کھا لیا یہ بچے یہ دکھ بھری کہانے سنا چکا تو ماں اور بچے دونوں مل کر خوب رونے لگے کچھ دیر بار یہ بچاری بکری اپنے بچے کو ساتھ لے کر وادی میں گھومنے چلی گئی وہ بہت دکھی ہو کر سر جھکا جا رہی تھی وادی میں ایک درخ کے نیچے اسے بھیڑیے سکون کی نیچ سوتا ہو نظر آیا جو اتنی زور سے خراتے لے رہا تھا کہ اس کے خراتوں سے درخ کے شاخیں بھی ہیل رہی تھیں بکری بھیڑیے کے چاراں صرف پھری اس نے دیکھا کہ اس کا پیٹ بہت کھولا ہوا ہے جب اس نے یہ زیادہ غور سے دیکھا تو اسے پتا چلا کہ کوئی چیز اس کے پیٹ میں گھوم رہی ہے بکری نے سوچا ہو سکتا ہے کہ میری بچے ہوں اس میں نگلے ہوں وہ اس کے پیٹ میں زندہ ہوں اس نے اپنے چھوٹے بچے سے کہا بھاگ کر جاؤ اور جلدی سے میری کینچی اور چوئی ڈاگر لے آو بچے بچہ بھاگ کر گیا اور سب چیزیں لے آیا بکری نے کینچی سے بیٹی کا پیٹ کاٹ دیا اور سارے بچے اچھلتے کچھ سے باہر آ گئے سب کے سب بچے ٹھیک تھاک تھے اور انہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا تھا سب بچے دو بار اپس میں زندہ مل کر بہت خوش تھے اور بے چالی بکری پھر رونے لگی مگر اس مرتبہ یہ دکھ کیاں سنے ہی خوشی کیاں سنے سارے بچے بھاگ کی چاروں طرح خوشی سے اچھل رہے تھے بکری نے اپنے بچوں سے کہا جا کر بڑے بڑے پتھر اٹھا لاؤ بچے خوشی خوشی بڑے بڑے پتھر اٹھا لائے اور پتھروں کو بھاگ کی پاس لاکہ رکھ لئے بکری نے بھیڑیے کے پیٹ میں پتھر رکھنے شروع کر دیا اور جتنے پتھر اس کے پیٹ میں آ سکتے سے پھر اس کے پیٹ کو سوئی دھاگر سے سی دیا بھیڑیے ساری وہ خراتے لیتا تھا اس سے ذرہ بھی پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو گیا ہے کافی در سونے کے بعد بھیڑیے جا گیا تو اس نے پیاس محسوس کیا وہ کمہ پر پانی پینے گیا جب وہ چلا تو پتھر اس کے پیٹ میں دوسرے سے ٹکرانے لگے بھیڑیے چیخا کھائے تو میں نے چھے بکری کے بچے ہیں مگر یہ پتھروں کی طرح ٹکرا رہے ہیں اس کا پیٹ بہت بھاری ہو رہا تھا بڑی مشکل سے چلتا تھا اس لیے وہ کمہ تک بہت دیر میں پہنچا جب کمہ پر پانی پینے جھکا تو پتھروں کے بوش کی وجہ سے وہ ساکے بہت کمہ میں گر گیا اس سے گرنے سے چھپاکے کی آواز آئی بکری اور روچہ نے زور پر چھپاکہ سنا تو وہ بھاگے ہوئے آئے اور میں نے کمہ میں جھاں کر لیکھا تو بھاریہ دوب گیا تھا سب بچے نے کچھ سے شور مچایا بھاریہ مر گیا بھاریہ مر گیا بکری کو بھاریہ کے مرنے کی بہت خوشی ہوئی اب اس کا ڈر دور ہو گیا تھا وہ جنگل جاتی تو بے فکر ہو کر جاتی کیونکہ بھاریہ کا خوف باقی نہیں رہا تھا اون کو بھی یہ کہہ کر ساتھ لائیں کہ چلو حضور کی طبیعت آج زیادہ خراب ہے ان کی وزاج پرسی کے لیے جائیں کواہات جڑ کر بولا حضور میں نے عمر بر آپ کا نمک کھایا ہے آج کر آپ کی صحت کی اجازت نہیں دیتی کہ شکار کے لیے نکلیں میں چاہتا ہوں کہ کچھ حق نمک ادا کرتوں میری جان حاضر ہے مجھے کھائیے اور پیٹ کے آگ بجھائیے گدر فوراں آگے بڑھا ہے اے قوی تیرا حبصہ ہی کتنا ہے حضور کا ایک لکمہ بھی نہیں بنے گا تیرے بجائے میں اپنے آپ کو بیش کرتا ہوں چاہتا ہوں کہ حضور کے دس رکھان کی زینت بنو اب بھیڑی آگے بڑھا اے گدر تو اپنے آپ کو بہت تنو توش والا سمجھتا ہے تجھے کھا کر حضور کا کون سا پیٹ پھر جائے گا البتہ مجھ میں اتنا گوشت ہے کہ حضور کے ساتھ ساتھ حضور کے نمک خواروں کو بھی پیٹ کیا بجھ سکے کواہ بولا یہ تو ٹھیک ہے کہ تجھ میں گوشت اچھا خاصہ ہے مگر تیرا گوشت جہت کے لیے مزیر ہے حضور کے طبیعت آج کا اچھی نہیں تیرا گوشت کھائیں گے تو طبیعت اور خراب ہو جائے گی جب تینوں اپنی اپنی جگہ پہ چکے تھے تو اونٹ دل میں کہا کہ آخر میں بھی تو شیر کا نمک خوار ہوں مجھے بھی اپنی وفاداری ثابت کرنی چاہیے بڑھ کر آگے بولا میں حضور ہوں میں بڑا جانور ہوں اور میرا گوشت بھی ایسا ہے کہ بیمار بھی کھائے تو اس سے گرانی نہ ہو شیر کے بولنے سے پہلے کو گدر اور پھیڑ یا بول پڑے تو اونٹ کو شاباش دی کہا وفادار ہو تو ایسا ہو تیرا گوشت تو اس بیماری میں بہت مفید ہے اونٹ پہ چارا مو دیکھتا رہ گیا کہا گدر اور پھیڑیا اس پہ پول پڑے دم کے دم میں اس کی ٹکپ بٹی کر دی اور اونٹ کو کچھ ہی پر میں چیر پھاڑ کر رکھ دیا تو ویرے بچوں ہمیں بے وکوفوں کے طرح کسی کی بات پر یقین نہیں کر لینا چاہیے اور اس کے نقش و قدم پر نہیں جلا جائے اگر ہمیں اپنے ذہن سے سوچنا چاہیے اگر ہم اپنے ذہن سے سوچیں گے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور اکل مندی سے بھی کام لے سکتے ہیں تو پیارے بچوں کیسے لگی کہانی کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئے گا تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور کمنٹ بوکس میں اپنے راکار ساعت ضرور فرمائیے گا اگر ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ